شاردل تھاکر یا لارڈ شاردل تھاکر کہے تو بہتر رہے گا فرحال پلائنگ 11 میں اشون کی جگہہ افغانستان کے ورد اس خلاڑی کو شامل کیا گیا اس کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر روحج شرما پر غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ شاردل تھاکر نے آج میدان پر کچھ ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے روحج شرما کو تو چھوڑ دیجئے شاردل تھاکر کے لوگ فین ہو گئے ہیں آگر شاردل تھاکر نے ایسا میدان میں کیا کیا ہے آپ کو بتاتے کہ ارم جیٹلی سٹیڈیم دلی میں بھارت افغانستان کے بیچ دو ہزار تیس وشو کپ کا بڑا مخابلہ ہو رہا ہے اس میں افغانستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت اور پہلے بیٹنگ چنلی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم ٹھیک ٹھیک سکور کر رہی تھی لیکن اس دوران ہاردک پانڈیا کی گیند پر رحمان اللہ گرباز بڑا شارٹ کھیلنا چاہتے تھے اور گیند کو سیما ریکھا کے باہر پہنچانا چاہتے تھے لیکن افسوس وہاں پر شاردل تھاکر موجود تھے جنہوں نے کرشمائی کیچ پکڑتے ہوئے ہاردک کو نہ کیول وکٹ دلا دی بلکہ بھارتے ٹیم کو سفلتا بھی دلا دی آپ کو بتاتے کہ باؤنڈری لائن پر کھڑے شاردل تھاکر نے پہلے کیچ لپکا جس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ سیما ریکھا کے باہر جا رہے ہیں جس کے بعد انہوں نے گیند کو ہوا میں اچھالتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا خود کا بیلنس بنایا پھر اس کیچ کو انجام دیا جیسے ہی شاردل تھاکر نے یہ کرشمائی کیچ پکڑی ویسے ہی لوگ ان کے دیوانے ہو گئے لگاتار سوشل میڈیا پر ان کو لے کر کے اچھ اچھے ریسپونس دیکھنے کو مل رہی تھے آپ کو بتا دے کہ شاردل تھاکر نے اس مقابلے میں فیلحال بہتر ہی گیند بازی کی ہے لیکن روی چندرن اچھون کی جگہ ہے شاردل تھاکر کو ٹیم میں جگہ دینا کہیں روہد شرما پر بھاری نہ پڑ دائے آپ کو بتا دے کہ شاردل تھاکر ایشیا کپ اور آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گئے تین میچوں کی اوڈی آئی سیریز میں کافی زیادہ خراب ردشن کر کے آ رہی ہیں شاردل تھاکر کو اوڈی آئی ورلڈ کپ سے باہر کرنے کی بھی مانگ کی جا رہی تھی لیکن کیونکہ اکشر پٹیل چوٹیل ہو گئے تو ان کی جگہ پر اچھون کو موقع دیا اسی لیے شاردل تھاکر کو بھی ٹیم میں رکھنا پڑا ویسے بھی شاردل تھاکر پانچ ستمبر کے دن ٹیم انڈیا کا حصہ بنے تھے اور اس دوران ایسی کوئی بھی شاردل تھاکر میں کمی نظر نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں باہر رکھا جائے یہی ایک بڑا کارن ہے کہ وشو کپ دو ہزار تیس سے شاردل تھاکر کو باہر کا راستہ نہیں دکھا پائے آپ کو بتاتے اس مقابلے کی بات کریں تو افغانستان کے ٹیم نے سو سے بھی نیچے کے سکور پر اپنے پہلے تین وکٹ گوائے تریس اٹھرانوں پر ان کے پہلے تین وکٹ گیرے جس کے بعد ٹیم انڈیا کے شروع چاندہ رہی افغانستان اور بھارت کے بیچ وشو کپ دو ہزار تیس میں بڑا میچ دلی کے ارم جیٹلی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے جہاں پر بھارت کو بیرفیڈ سے چیز کرنا ہے آسٹریلیا کے خلاف تو ٹیم انڈیا کافی لڑکھڑاتے ہوئے جیت کی نظر آئی تھی لیکن دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کے ورودھ ٹیم انڈیا کو کیسی جیت نہیں تھی اس خبر میں اتنا ہی بنے رہی ہے فن انڈیا کے ساتھ